اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باقی جو میں نے مسائل کی طرف دیا ہے وہ تو بہت جلد ان کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہوگی لیکن ایک پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے پاکستان ایک اگریلین ملک ہے جہاں پہ ہمیں کسانوں کے مسائل کو بھی دیکھنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ زلف کالی پھٹو شہید نے ان کی طرف توجہ دی تھی انہوں نے دو لینڈ ریفارم کی دی پہلی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی اور دوسری سسپنڈ رہی میں سمجھتا ہوں کہ نئی حکومت کو پاکستان کے کسانوں کو حل کرنے کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک لینڈ ریفارم جو انیس سو چہتر سے کاغذوں میں موجود ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کو نکال کے کاغذوں میں سے فائل سے نکال کے باہر لانا چاہیے اس نے کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دوروں کے بھی حالات بہت برے ہیں قائد عظم جو کہ پوسٹل ورکر یونین کے انیس سو پچیس میں پریزیڈنٹ تھے محمد علی جناب اور انہوں نے انیس سو چھبیس میں جو برطانوی حکومت سے مزدوروں کے حقوق کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس میں وردی کے علاوہ فوجی وردی کے علاوہ تمام لوگوں کو ایسوسییشن کا حق تھا اور انیس سو سنتالیس میں جو مزدور یونینیر تھی وہ آج کی مزدور یونین سے دس گناہ سٹرونگ تھی میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کو حل کرنا پاکستان میں بہت ضروری ہے کسانوں کے حقوق حل کرنے کے لیے آپ کو لینڈ ریفارم کرنی پڑیں گی اور لینڈ ریفارم کر کے آپ جب ساڑھے بارہ اکڑ زمین کسی کسان کو دیں گے تو وہ محنت کرے گا نہ صرف خود کھائے گا بلکہ ملک میں باقی ماندہ لوگوں کو بھی کھلائے گا ہم جب چین کا ذکر کرتے ہیں اور میں جو بڑی خوشی ہے کہ عمران خان نے الیکشن جیتنے کے بعد فوراں آ کے یہ کہا کہ ہم چین سے سیکھیں گے کہ انہوں نے سات سو ملین لوگوں کو کیسے غربت کی لکیر سے تیس سال میں اٹھا کے یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ ایک ملک نے اتنی بڑی پاپولیشن کو تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اٹھایا کوپریٹب بنائیں لینڈ ریفارم کریں اور لینڈ ریفارم اس طرح کریں کہ ان پر امپلیمنٹیشن بھی ہو اور موجود ہیں جیسے میں نے ارض کیا کہ وہ پہلے سے انیس سو چھتر کی ہیں موجود سٹوڈنٹ یونین کو علاو کریں یہ تین ایسے ایشو ہیں جو آپ کی ڈیموکریسی کو سٹرونگ کریں گے کسانوں میں زمینیں تقسیم کرنا اور لینڈ ریفارم کرنا مزدور یونینز کو آگے بڑھانا اور ان کو سٹرونگ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدور یونینوں کو بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی رسپونسیبیلٹی بھی سمجھیں اور بجائے اس کے کہ مزدوروں کے حقوق کے نام پہ اپنی وی آئی پیز کلچر کو اڈاپ کریں اور مالکوں کو تنگ کریں چونکہ اگر مالک کامیاب ہوگا تو وہ مزدور کو مزدوری دے گا اور ان کی تنخواہیں بہتر کرے گا تو بزنس مین کو اور ٹریڈ یونین کے نمائندر مزدوروں کو مل کے کام کرنا چاہیے اسی طرح کسانوں کو اور لینڈ لارڈ کو مل کے کام کرنا چاہیے جو چھوٹا زمیدار ہے یا بڑا زمیدار ہے ان کو مل کے اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ یونینز کو آگے بڑھانا اور سٹوڈنٹ یونینز سے پبندی ہٹانا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت کو اپنے اپنے میں مدد دے گا اور آگے بڑھنے مدد دے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے تمام انسٹیچوشن جو ہیں وہ بیبیز ہیں اور میں ایک بہت رود مثال دیتا ہوں کہ جب ایک بیبی اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے تو وہ گرتا ہے بچہ ہو یا بچی ہو ہم اس کو باندھتے نہیں کہ اب اس کو باندھ کے بٹھا دو بلکہ ہم اس کی انگلی پکڑ کے اس کو آگے چلاتے ہیں پاکستان کی قوم نے تمام اداروں کی انگلی پکڑ کے ان کو آگے بڑھانا ہے اس میں جوڈیشری ہو اس میں مزدور یونین ہو اس میں ڈیموکریسی ہو اس میں تمام باقی ادارے جو ہیں ان کو بھی ہم نے سٹونگ کرنے کے لیے اور اداروں کو بھی اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھنی چاہیے کہ جو ان کا کام ہے وہی کریں میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پنجابی کا شعر ہے بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جیڑے مقدران دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا منزل دے متھے تختی لگ دیوں نہ دے نہ دی کرو بنا کے ٹردے نقشہ جیڑے اپنے سفران دا پاکستان کی قوم بہت مضبوط ہے بہت ہارڈ ورکنگ ہے پاکستان کے اندر تمام ریسورسز موجود ہیں ان کو یکجا کرنا ہوگا اور قوم پہ احتمال کرنا ہوگا